اسلام علیکم اور یہ موسم آپ نے دیکھ ہے دیکھیں وہ سورج غروب ہونے والا ہے اور یہ پرندے ہمارے بڑے خوش پھیر رہے ہیں اچھا جی اب آئیں جی بات کرتے ہیں موسم کے لحاظ سے سیاسی موسم بھی بیچ میں شامل ہو گیا ہے نا جی اس موسم میں سیاسی موسم بھی شامل ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ میرا فیشن آپ دیکھیں عید کے تیسرے دن تھا عید کے تیسرے دن تھا ٹھیک ہے اور چونکہ میں لوگوں کو کہتے رہتا ہوں جی اپنے فیشن دکھاؤ تو میں پھر میں نے کہا آپ کو میں بھی دکھا گی اچھا جی سیاسی موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیاسی موسم کو انجائے کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب آج اس وقت جناب پہنچ گئے ہیں مری اور مری ان کا چار دن کا قیام ہے اور نواز شریف صاحب نے یہاں پہ کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں کی عید کے دن یا دوسرے دن وہ میں نکالے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے اس میں صرف وہ شباہ شریف صاحب ان کو گلے مل رہے ہیں وہ بھی بڑی تنقید ہوئی ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کوئی ملاقات میں ہوئی عید اکٹھی نہیں پڑی تو وہ انہیں ویڈیو جاری کی ہے جس میں سارے ایک دوسرے کو عید مل رہے ہیں اور باقی جناب نواز شریف نے کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں کی ٹھیک ہے مریم نواز صاحب انہت آپ کو پتا ہے وہ یتیم خانے میں اور یتیم اور بیوہ عورتوں میں انہیں عید گزاری تھی وہ ہم نے عید والے دن آپ کو بتایا تھا تو اب وہ چار دن کے لیے مری چلے گئے ہیں اور اب یہ اندر کی کہانی ہم نہیں بتا سکتے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے یا کیوں وہ مری چلے گئے ہیں اور کیوں سیاسی ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں اور اب وہ مری بھی گئے ہیں نا تو مری بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں میں کوئی سیاسی ملاقات نہیں کروں گا پہلے وہ مری جاتے تھے تو ہمیشہ وہاں بڑا سیاست کا مرکز ہوتا تھا شاید خاکان عباسی اور یہ وہ سارے لوگ ملنے جاتے تھے مری لیکن نواز شریف نے کہا جی میں کسی سے نہیں ملوں گا اب یہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ لیڈر ہو نا سر بڑا لیڈر تو اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں چلے ایک منٹ کے لیے کہہ رہے تھا ہوں بیمار ہیں لیکن اتنے بیمار تو نہیں ہیں نا کہ وہ لاہور سے مری کا سفر کریں اور موٹروے پہ جائیں اور مری میں پھر رہیں اتنے بیمار تو نہیں ہیں ٹھیک ہے یا آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے کوئی آڈیو ویڈیو کا پیغام آ سکتا ہے یہ جو مایوسی کارکنوں میں پھیل رہی ہے نا یہ نواز شریف صاحب آپ سے آج ہم مخاطب ہیں کال پرسو تو ہم شباز شریف صاحب کے گلے شکوے کار رہے تھے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ آ کے کم از کم اپنا ویو تو دیں اپنی وضاحت کریں عید پہ آپ مبارک بات دیں عید پہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں آپ سیاسی ملاقاتیں نہیں کریں گے لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں لوگ شباز شریف کی جگہ آپ کو زیادہ ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ٹائم دیں ملیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں اور عید کی اچھی اچھی شیر خوما شیر خوما اور وہ سوئیاں اور مٹھائیاں کھائیں اور کھلائیں اور انجائے کریں لیکن سار جی اندر کی کہانی جب آپ خموشی اختیار کرتے ہیں نا پھر افوائیں پھیلتی ہیں پھر ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلانہ ہو گیا تو اس لیے ہم نواز شریف صاحب کو کہیں گے کہ وہ عوام کے سامنے رہے عوام ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی خموشی جو ہے نا کارکنوں میں مایوسی لا رہی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کی جو خموشی ہے نا میاں صاحب یہ کارکنان میں مایوسی کی ایک وہ لہر ہوتی ہے نا وہ پھیل رہی ہے اور وہ زیادہ پھیل گئی تو پھر اس کے بڑا نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے تعاون کے بغیر یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی پھر بڑی باتیں ہو جائیں گی تو پھر جو ہے نا وہ یہ نا کہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر جائیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ عوام کی خواہش ہے کس کس کی خواہش ہے کہ جی نواز شریف صاحب جی آ کے ہر بات ہمارے ساتھ شیئر کریں یار چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہم شیئر کر رہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنا مذہب کھانا کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لیڈر کی ہر بات لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مخالفین کو دیکھ لو کہ وہ روزہ افطار کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیو علیدہ آ رہی ہے وہ جناب کہیں کوئی دسخت کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیو علیدہ آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا دوسروں سے سبق بھی سیکھ لو نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی امین گنڈاپوری نے کہا ہے کہ جناب ہم دوبارہ وہی بیان دیا ہے بیریسٹر سیف ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے اور ہم الیکشن کمیشن کو جناب نہیں مانتے اور کے پی کے ساتھ وہ برادرانہ سلوک نہیں ہو رہا بلکہ برادرانہ یوسف والا سلوک ہو رہے تو اس کا جواب پھر مریم اور اگزیب نے اور اس میں بخاری نے دیا ہے کہ جناب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی ٹھیک ہے نا اس لیے آپ اپنا بیہیوئر دیکھیں آپ آپ نے تو اتنا بیہیوئر گندہ کیا ہوا ہے کہ لوگ گورنر راج کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ گورنر راج کا پوچھ رہے ہیں کہ جناب گورنر راج قدوں لگے گا کیونکہ آپ سیدھے ہی نہیں ہوتے آپ نہیں سیدھے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ جناب ان کو جواب دے دیا گیا ہے اور اب میں نے بتایا تھا کہ عید کے بعد گورنر راج کا بھی وہ اگر سیدھے نہ ہوئے امین گنڈا پوری اینڈ کمپنی تو پھر یہ ہوگا کیونکہ اندر سے عمران خان اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ عمران خان حکومت میں بھی رہے اور اتجازی تحریک بھی چلائے اس کو نہیں تو اسمبلی سے اسطیفے دینے پڑتے ہیں ویسے تو دے دینا تو خاص کم جہاں پاک اسطیفے ہی دے دے بہتر ہے پہلے بھی اس نے کوئی اسطیفے دیئے ہیں تو ملک تھوڑا سا دوبنے سے بچ گیا ہے دوبنے سے بچ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت میں اپنے ایک دوست کے وہ دعوت پہ جا رہا ہوں تو وہاں جا کے ویڈیو بھی بناوں گا اور ابھی جب میں نکل ہی رہا تھا تو مجھے جناب یہ گفٹ ملا ہے فیصل آباد سے آیا ہے بڑا وی آئی پی گفٹ سوٹ کسی بھیجا ہے فیصل اکرام صاحب نے ہمارے دوست ہیں فیصل اکرام صاحب انہوں نے بھیجا ہے اور مٹھائی بھیجی ہے اور پرفیوم بھیجا ہے کون سا پرفیوم ہے انڈیانا ماسک اس طرح کا کوئی پرفیوم بھیجا ہے بڑا بڑا پیارا پرفیوم ہے وہ بھیجا ہے وہ بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ بھی بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اب میں بقیادہ میں سے توشہ خانہ کھولنے لگا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ جی عید کا گفت آیا ہے اور یہ مٹھائی آئی ہے حاجی فیصل اکرام صاحب ہیں فیصل آباس سے انہوں نے بھیجی ہے تو یہ ہم کھولتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے میں بالکل فسٹنگ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں یہ ایسے اور اس کے اندر یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے ہمالین مسک یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ہمالین مسک اور ساتھ یہ یہ بھی ہے یہ 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 دناب یہ عید کا جوڑا بھی آیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ عید کا جوڑا کوئی ہووے ہاں جڑا آکھے ہاں بڑا پیارا کلر ہے جی یہ دیکھیں یہ عید کا جوڑا ہے یہ بڑا سپیشل ہے یہ حاجی صاحب نے بھیج ہے تو یہ اور یہ ان کی ساتھ مٹھائی ہے کیک یہ کیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ کیک یہ عید کے گفت جو ہے نا وہ مل ہے سلام علیکم میں نے کہا پہلے آپ کی تصویر بھی لے لوں عید مبارک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کے ساتھ ہیں آپ بیٹھے نا سلام علیکم یہ عید کا دن ہے آپ کی محبت ہے جی آپ کی بہت محبت ہے جی آپ کی بہت محبت ہے جی نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگے آپ کی یہ بڑی محبت ہے آپ ہمیں اتنا اچھے طریقے سے ملے ہیں نہیں جی کی ممک موسیقی